السلام علیکم ناظرین میں آپ کا مذبان ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں آزاد نیوز آداب موزیز ناظرین آزاد نیوز حیدراباد کے خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مختم ہے گچی بولی علاقے میں سنٹرل بینک میں ڈکیتی کی کوشش ہوئی ناکام بتایا گیا ہے کہ ساریخ اسٹرانگ روم کھولے میں ناکام رہے یہ واقعہ جمعیرات کو منظر عام پر آیا جب بینک کے عملے کو اس بات کا پتا چلا کہ الیٹرانک آلات میں سے کمپیوٹر اور ہارڈ ڈسک غائب ہے سارے کونے جاتے ہوئے بینک میں لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمروں کو بھی نقصان پہنچایا بینک عملے نے اس ڈکیتی کی واقعے کی بارے میں پولیس کو اطلاع دی جو موقع پر پہنچ کر بینک کا معاینہ کیا حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ پولیس کمیشنریٹ سے متصل پیش آیا رائے درگم پولیس نے ایک مخدمہ درج کرتے ہوئے مزید زعویوں سے تحقیخات شروع کر دی بولی ووڈ میں کام کر چکی پاکستانی ایکٹریس سبا خمر کے خلاف گرفتاری وارنٹ مزید کے تخدس پامال کرنے کا الزام پاکستانی اداکارہ سبا خمر کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا گیا لاہور کی جوڈیشیل میجسٹریٹ نے اداکارہ سبا خمر اور سنگر بلال سعید کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا اداکارہ اور گلوکار پر مسجد میں ویڈیو شوٹ کرنے کا الزام ہے عدالت میں سامات 6 اکٹوبر تک ملتوی کر دی ہے جوڈیشیل میجسٹریٹ نے دونوں فنکاروں کے مسسل غیر حاضر ہونے پر وارنٹ جاری کیے نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور سابق ایمیل سی آلوچن وزیر کو جمعیرات کی صبح دلی میں پورسرار حالت میں مردہ پایا گیا سرکاری ذرائع کے مطابق ٹی ایس وزیر حال ہی میں دلی گے ہوئے تھے جہاں ان کو جمعیرات کی صبح مردہ خرار پایا گیا نیشنل کانفرنس کے ایک لیڈر نے واقع کی تزدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹی ایس وزیر کی دلی میں موت واقع ہوئی ہے اور ان کی ناش کو گھر لانے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وزیر نے حال ہی میں جمع میں منقضہ پارٹی میں شرکت بھی کی تھی معروف اداکارہ کانگنہ رناوت کو اس وقت جھٹکا لگا جب ممبائی ہائی کورٹ نے حتی حضرت کیس کو منصوب کرنے کی عرضی خارج کر دی جو مشہور نامہ نگر جاوید اختر نے کانگنہ رناوت کے خلاف درج کرایا ہے خیال رہے کہ جاوید اختر نے اداکار سوشان سنگھ راجپود کی موت کے بعد ان کا نام اس معاملے میں گھسیٹے جانے پر کانگنہ رناوت کے خلاف مقدمہ درج کرایا تھا آسام کے زیر جوراہات میں چاشنبے کے روز برمہ پتراندی میں ناماتی گھاٹ کے خریب دو کشتیوں کے تسادم کے بعد ایک کشتی ڈوب جانے کی وجہ سے تین مسافروں کی موت واقع ہو گئی اور ستیاسی دیگر افراد کو باحفاظت نکال لیا گیا فلہ لیک کی ناش برامت ہو سکی اور دیگر دو افراد کی تلاش جاری ہے اطلاع کے مطابق خاصام کے جوراہات میں چاشنبے کی شام سو سے زائد مسافروں کو لے جانے والی دو کشتیاں برمہ پتر دریا میں آپس میں ٹکرا گئی اور ایک کشتی ڈوب گئی ڈوبنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے لیاست حکومت نے حادثے کی جانس کا تیخون دے دیا ہے وزیر اعظم نریندر موڈی کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے tep cafe foos & travels jeaneleri road opposite falakmanurm始bstation Air滝ってkating, Railway bookings, bus bookings, cars bookings ял estates builders, develop็ر enterprises, sales & purchases Print and electronic media services فور ڈیٹیلز کانٹیکٹ فرحان علی خان 8106786291